اور ویدان سبح چونام سے پہلے جی جی پی کی مشکلیں بھی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں دراصل اب کیتھل سے گولا چیکہ سے جی جی پی کے بدائے کہ اشور سنگھ نے ہی دشیند چوٹالا کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے اشور سنگھ نے دشیند چوٹالا کے بیان پر قرارہ پلٹوار کیا اور ایک کے بعد ایک تیکھے حملے بولے انہوں نے کہا کہ دشیند چوٹالا نے ہمارے بلبوتے پر ہی ساڑھے چار سال سرکار میں راج کیا ہے اور ہمارے ساتھ وشوازگات کیا ہے چیکہ والے تو سارے جانتے ہیں ان کا بیچارہ ہوا خود کا کوئی کام ہوتا تھا میں کرا دوں کر دیوں نہیں تو ورائت کے لیول پر تو شاید کوئی سے یوگ نہ ملا اور ایک نہیں تھے کہیں تھے پھر بھی ساڑھے چار سال کوئی سے استیفہ دے گئے گیا پارٹی سے آج بھی نہیں دے رکھا بیرانی کے لالا چھے دو مہنے کی تنکھا روک جائے گی ہے نہیں ہے آج بھی لائن میں بیٹھے ساتھیوں اس بار یہ بانومتی کا کنبہ بھی جوڑنے کی شاید جرورتنا پہ یہ بھی تو سوچن ہوگا کہ وہ ہماری وجہ سے ہی جراد کر جا یدھی ہم امیلے سارو میں جو ہے ناوسکہ سمرتھن میں کھڑے نہ ہوتے تو ہم نے ہی بنایا نا ہماری وجہ سے راج کر گیا جو ہم نے جتنی ریلیاں کی ہیں ساری ریلیاں میں جتنے پر بند ہوئے ہیں میں نے اپنے نیجی فند سے نیجی توانام سے دیکھتی ہے تو تب کہا گئے تھے وہ کاریاں کرتا دو کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو گیا پانچ سال کار سال ہم نے تو تب ہی کہا تھا آپ یہ کیلئے پوچھتے ہوں سے جیدی آپ اتنے بڑے جو ہے پتر کھاروں کہ بیدہ کر گئے جو ہے ہم ارنام اتنا اوچھڑ گیا تھا کہ بھی اس پر سنگھ کو ہم کابینٹ میں لے رہا ہے پہلے ارکے گولے گولے کے لوگوں میں خوشی ہو گی تھی دوالی من گئی تھی کہ پہلی بار ہمارا دائک امنیسٹ بنے گا پھر کیوں آٹا دیا تھا یہ ہے کہ ڈیوڑنے والے بکڑنے والے بھی سارے اڈسین دو مینے گھبا تو میں ہم کیا دے دیں اس کے اندر تو دو مینے گھبا سارے اپنے آپ ہی نہیں